اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ٹاپک ہے وینٹر ریلیٹڈ جو ہمارا سیزن چل رہا ہے سردیوں کا اس بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرتی چلوں اور کچھ چیزیں بیچ میں ایڈ بھی کروں گی جو ہمارے لیے بہت یوسفل ہو سکتی ہیں سب سے پہلے یہ ایڈ کروں گی کہ ایک سردیوں کا سیزن ہے جو آیا ہے ساری دنیا میمز کے اس ویدر کا انتظار کرتی ہے سپیشل ہمارے پاکستان میں گھر دیکھا جائے تو سندھ اور پنجاب کے سائٹ پورا سال اس ویدر کا انتظار کرتے ہیں بیکوز یہ کہ ویدر بہت اچھا ہے اس لیے ویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ناردرن ایڈیاز میں آئیں جیسے ہمارے دیکھ سکتے ہیں اور سب اپ ڈیٹ آرموسٹ رہتے ہی ہیں کہ ہمارے نارد سائٹ پہ اور ہمارے گھلیاز سائٹ پہ سنو فالنگ کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور کافی حد تک سنو فالنگ ہو چکی ہے اور ابھی اور بھی موسٹی ایکسپیکٹڈ ہے اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے ویدر اپ ڈیٹ میں بھی یہ چیز ہے کہ اس سال کافی شدید سردی پڑھنے کا امکان ہے تو کچھ چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ لازٹ ایئر ہمارا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا مری کے اندر جس میں کافی ساری ہلاکتیں ہو چکی ہیں سو اس بارے میں میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہوب سو کہ آنے والا ٹائم ایسا بالکل بھی نہ ہو جو ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں میں یہی امید کروں گی کہ میرے سمیت کوئی بھی ایسی جو ہے وہ غلطی نہ کرے سب سے پہلے اگر تو آپ ٹراولر ہیں اور اگر آپ نوٹ سائٹ پہ یا گلیات سائٹ پہ ٹراولنگ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ویدر بہت اچھا گزر ہے تو سب سے پہلے آپ جب گھر سے نکلیں تو اپنی ویدر اپ ڈیٹ کو ضرور جو ہے وہ کر کے جائیں کہ ویدر کیسا ہے اور کیا ہماری چینجنگ ہونے لگی ہے ویدر میں نیکسٹ جو بھی آپ کتنے بھی دن کا ٹراول ہو دوسری چیز یہ کہ جب بھی آپ ٹراول کریں تو آپ اپنے ساتھ جو ویکل لے کے جائیں وہ ایک اٹلیسٹ بڑی گاڑی ہو چھوٹی گاڑیوں میں ٹراول ناف کیا جائے اور ونٹر میں اسپیشلی سنوئی جو ایریا ہے وہاں پہ اپنی گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی چین اور اس طرح کے جتنے بھی ایکوپرنٹس ہیں جو آپ کو یوز ہوتے ہیں وہ ایک اپنے ساتھ کیری ضرور کریں تیسری چیز یہ کہ جب بھی آپ ٹراول کریں تو آپ ٹوریسٹ سرویس سنٹرز پہ ضرور جو ہے وہاں پہ جائیں ان سے اپ ڈیٹ بھی لیں ویدر کی بھی اپ ڈیٹ لیں اور علاقے کی سپیشلی اپ ڈیٹ لیں کہ علاقے میں کون سا علاقہ سیو ہے کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے تو وہ آپ کو بیٹر جو ہے انفرمیشن دے سکتے ہیں ایس کمپیرٹو آپ کے انٹرنیٹ اور گوگل سے بیٹر اپ ڈیٹ کو دے سکتے ہیں بکاوز یہ کہ ان کی ڈیوٹیز ان رسپونسیبیلیٹیز ہیں گورنمنٹ اور پاکستان اور جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ موجود ہیں آپ ان کے ساتھ بھی تعاون کریں اور خود بھی جو ہے بینگا پاکستانی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اور ان کے ساتھ مل کے چلیں تب ہی تو ان انسیڈنٹ سے ہم بچ سکتے ہیں اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹرائیول کریں تو ایٹ لیسٹ اپنی ٹرائیول ایڈوائزری کو ضرور جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ جس ایریا میں جا رہے ہیں وہاں کے روڈز اوپن ہیں نہیں ہیں وہاں پہ ویہیکل جا سکتی ہے نہیں سے آ سکتی تو پراپر اس کی آپ اپ ڈیٹ ضرور لے کے جائیے اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی کہ جہاں ہمارے ٹوریسٹ جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ٹوریسٹ کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے اگر کوئی مس ہیپ ہو بھی جاتا ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہیپن ہو جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ ٹوریسٹ کے ساتھ کمپرومائزز کریں ہمارے سپیشلی اگر ان کیس ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے تو ہوتل والوں وہاں کے لوکلز کو یہ چاہیے کہ منافع خوری سے بچیں اور ان سے جتنا اچھا ہو سکتا ہے برتاؤ رکھیں اپنے مہمانوازی کو جو ہے اس کو پروموٹ کریں یہ ہمارا پاکستان کا کلچر ہے ہمارا پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ لوگ اس کی صرف ہسپیٹالیٹی کو دیکھ کے آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں اور دوسری کو بھی سیف رکھیں اس کے ساتھ ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں اور اس ویدر کو ضرور انجوائے کریں میں یہ ضرور بلکل کہوں گی دیفنیٹلی یہ سال میں جو ویدر ہے یہ دو سے تین مہینے کا ہوتا ہے جس میں سپیشلی سنو فال ہوتی ہے تو آپ اس ویدر کو انجوائے کریں لیکن سانسا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور جیسے آپ ٹراول پہ جاتے ہیں تو آپ اپنے ڈریس کوڈ ایسے رکھیں کہ آپ کو وہاں پہ جو ہے ان کیس اگر لٹس پوز آپ کو کوئی نس ہیپ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کے پاس اپنے آپ کو سیف یا پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسی چیزیں ہونی جائیں جو آپ کو وہاں پہ کام آ سکیں